پولیس اس کے خلاف میں ایکشن نہیں لیں گی تو پھر امجد اللہ خان کا کوئی دوسرا روپ دیکھنے کو ملیں گا سارے خدب اللہ پورو میں بند منائیں گے ہم دھرنا دیں گے اس کو پیڈی ایک لگا کر بھی جانا چاہیے کیونکہ اس کا تین چار کیسز ہو گئے اس کے پہلے تو ان کا نام پوچھیں پھر ان کا آدھر کٹ چک کریں پھر ان کو ماریں پھر فون کی میموری ڈیلیٹ کیے اور پولیس والے اس کے پر کمپلینٹ لینے سے انکار کر دیئے اور کمپلینٹ نہیں آیا بول رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں بڑی سازش کا نتیجہ ہے میں ہمارے سیبر آباد کمیشنر صاحب سے میری گزارش ہے دوبارہ اس کے پر بہت سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے کیونکہ آئے دین ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں اسلام علیکم میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بی ٹی پچھلے دو تین دن سے پچھلے دو تین دن سے شوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ کوئی کریئر ایجنٹ کو کریئر ایجنٹ کو جو ہے کسی نے مار کر زخمی کر دیا اور کوئی امیلے کا بھائی ہے وہ مارنے والا تو کئی دن سے میں کوشش کر رہا تھا کہ اس لڑکے سے میرا کنٹیک ہو بل کر لیکن میرا کنٹیک نہیں ہو سکرا تھا ہمارے محمد سمیر احمد جو خودباللہ پور کے رہنے والے ہیں اور ہمارے عرشد بھائی جو مہیدی پٹنم کے رہنے والے ہیں ان کے دوارہ جو ہے اس لڑکے سے میرا آج کنٹیک ہوا یہ میرے بازوب جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے ان کا نام ہے شیخ ریحان ان کی ایج ہے ٹونٹی یرس اور شیخ ریحان جو ہے بلولی ناندیڑ کے رہنے والے ہیں ایمیزون کوریئرس میں جو ہے پچھلے چھے مہینے سے آپ کام کر رہے ہیں تو پچھلے چھے مہینے سے کام کر رہے ہیں یہ پانچ اگس کے دن جو ہے ان کو ایک ایمیزون کوریئر کی طرف سے ڈیلیوری آئی وہ ڈیلیوری کے لوکیشن پر وہ پہنچے پہنچ کر وہ دیئے گئے نمبر پر کال کیے وہ نمبر پر کال کرنے پر وہ جو بھی شخص فون بسیف کیا رنویر نام سے یہ بکنگ تھی تو وہ رنویر نام سے جو بکنگ ہوئی وہاں پر جو ہے ان کو ایک دوسرا لوکیشن واتس اپ پر شیئر کیا گیا اور وہاں پر بلایا گیا جب یہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پانچ سے چھے سات سے آٹھ لڑکے تھے اور کے پی وشال گوڑ نامی شخص وہاں پر سلار میں بیٹھاوا تھا ٹیبل کرسی ڈال کر شیخ ریحان جیسے ہی وہ پارسل لے کر گئے تو ان کا نام پوچھا نام پوچھنے پر کہاں کا رہنے والا ہے یہ پوچھا کہ اپنا نام بولے اور بولے کہ میں ناندیر بلولیش ہے گاؤں کا رہنے والا ہوں اچانک سے نام پوچھتے ہی ان کے پر بیٹھوں سے وکیٹھوں سے حملہ شروع کر دیئے اور بہت بری طریقے سے مارے مارنے کے بعد میں ان کا فون لے کر ان کی پوری چیٹ ہسٹری اور ان کی پوری فون کو ایریس کیے کرنے کے بعد میں ان کو چھوڑ دیئے شیخ ریحان جیسا ہی زخمی ہوئے وہاں کا جو خریبی پولیس اسٹیشن ہے جیڈی متلا پولیس اسٹیشن پر ان کے بھائی اور ان کے دوست لے کر پولیس اسٹیشن پر گئے واقعہ دیڑ بجے ہوا دن میں اور یہ لوگ پولیس اسٹیشن پر دو بجے سے لے کر دھائی بجے تک آدھا گھنٹہ بیٹے وہاں پر وہاں پر کوئی لیڈی ریسپشنیس تھی وہاں پر ایک ایسائی سے بات کیے ایسائی پورا بات کیا بات کرنے کے بعد میں ایسائی کمپلینڈ لینے سے انکار کر دیا یہ لوگ مستسل وہاں پر پولیس اسٹیشن میں بیٹے کمپلینڈ دینے کی کوشش کرے لیکن ایسائی کمپلینڈ نہیں دیا اب اس کے بعد میں یہ ہوا کہ ایسائی کمپلینڈ یہ ایک پرائیوٹ ہسپیٹل میں گئے اب وہاں پر یہ ہوا کہ ان کا جو لیفٹ ہینڈ ہے یہ لیفٹ ہینڈ ٹوٹلی فریکچر ہو گیا اس کی سرجری کرنا اس کے اندر راڈ دالنا پڑتا وہ رہے ہیں ڈاکٹرز رائٹ ہینڈ بھی ان کا ٹوٹلی فریکچر ہے یہ کمپلینڈ میرے پولیس اسٹیشن کو آیا نہیں تو میں بولا صاحب آپ پانچ تاریخ دیڑھ وجہ سے لے کے ڈھائی وجہ تک جو ہے آپ کا سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کریے وہ کون اسائی ہے یہ کچھ نام بول رہے ہیں اور وہاں پر جو ریسپشنسٹ لیڈی ہے اس کے خلاف میں سخت سے سخت ایکشن لیجئے میں سیور آباد کمیشنر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کا سی سی ٹی وی لے کر سب سے پہلے وہ جو ریسپشنسٹ ہے اور وہ جو اسائی ان کو دواخنے کو نئے لے کر گیا اس کو امیڈیٹلی سسپینڈ کریے اور ان کا نیا کمپلینڈ بنا کر کل میں ہمارے سمیر بھائی کے ساتھ میں اور عرشت بھائی کے ساتھ میں جڑی مطلع پولیس ٹیشن بھیجوں گا ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیپی ویشال گوڑ کا پہلا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بستی کے کئی لوگ ہیں یہاں پر بستی کے ہمارے سید انور صاحب ہیں فیروز عبدالشاہد آمیر خان ہیں یہ لوگ کا کہنا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں کیا ہے کہ اس کی ایسی گھنڈا گردی ہے اور خاص طور پر نام پوچھ کے مارتا ہے لوگوں کو اور مخام پوچھ کر نام پوچھ کر مار رہا ہے کہنا کہیں کچھ فرقہ پرست تناصر دیکھ رہا ہے اس کو سبق سکھانا ضروری ہے اگر خدب اللہ پور پولیس اگر جڑی مطلع پولیس اس کے خلاف میں ایکچن نہیں لیں گی تو پھر عمجد اللہ خان کو مجبور وہاں پر پہنچ کے اس ناکے کے سامنے دھرنا دینا پڑیں گا تمام خدب اللہ پور کے لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اس مسئلے کو آپ لوگ جا کر پولیس سے رجوع ہو اور ایک بات میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے جو خدب اللہ پور کے امیلے ہے کیا نام ہے ان کا مارے ان کا نام آ رہا ہے اس کے اندر کہ یہ ان کا بھائی ہے بلکر میں امیلے صاحب سے بھی بات کیا ہوں یہ ان کا بھائی ہے ضرور لیکن دونوں میں رشتہ نہیں ہے بات چیت نہیں ہے انہوں خود چاہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف میں اس مظلم کو انصاف دلانا انہوں چاہ رہے ہیں تو جو شوشل میڈیا پر ان کے خلاف میں جو مہم تلائی جا رہی ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کوئی ملے کا اس تعلق سے وہ جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بیچارہ بہت اچھا آدمی ہے ہمارے بستی کے لوگ جا کر ان سے بات کیے تو بولے کہ آپ بچے کا کمپلینٹ دلائیے میں خود اس کو گرفتار کراتا ہوں اب رہی بات اس بچے کا جو ہے دو سرجریان کرانا ہے اور یہ بچہ خود گھر کا کمانے والا یہاں سے کما کے ناندر بھیجا تو وہاں پر بچے کو اس کا گھر چلنے کا ہے تو اس بچے کا سرجری کے لیے کم سے کم ہمارے کو دیڑ سے دو لاکھ روپے ہونا پڑھ رہا ہے اب پتہ نہیں وہ ایمازن والے تو نہیں دیں گے جہاں تک خیال ہے یہ جو مارا انہیں بھی کوئی اس کی مدد نہیں کریں گا تو جو بھی صاحب خیر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری گزارش ہے کہ کیونکہ لڑکے کا اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے ان کے گوگل پہ نہیں ہے ان کے بھائی شیخ ارباس آپ ہے یہ ان کے بھائی ہے شیخ ارباس ان کا ہم اکاؤنٹ نمبر دے رہے ہیں اور گوگل پہ دے رہے ہیں ایس بی آئی بلولی برانچ میں ان کا اکاؤنٹ ہے اور ان کا گوگل پہ نمبر ہے جل سے جل اس لڑکے کی مدد کریے تاکہ ایک یا دو دن میں ہم اس کی سرجری کرانے میں چاہے وہ ملہ ریڈی ہاسپیٹل میں ہو یا چاہے جرمنٹین ہاسپیٹل میں ہو کل آپ لوگ لگ جائیے اس کا کوٹیشن بنائیے جو بھی اس کے اخراجات ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم جمع کر کے بچے کی سرجری کرائیں گے میں دوبارہ سیبر آباد کمیشنر آپ پولیس سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے خلاف میں ایکشن لینا چاہیے اور وہ جو ان ایکشن آف دی خدب اللہ پور پولیس کے خلاف میں بھی آپ کو ایکشن لینا چاہیے جناب شیخ رہیم صاحب ایکچولی ہوا کیا واقعہ ذرا بولیے اب بات کرو میں جیسا بھی پارسل لینے گیا میں پارسل لینے گیا لوکیشن پہ جا کے وہاں پہ کال کرا ان کو میں ایکسٹ لوکیشن پہ جا کے کال کرا ان کی لوکیشن غلط تھی وہاں سے بہت دور تھی ان کی لوکیشن انہوں میں کو ایک اڈریس دیئے سکول کا سکول کے پاس جا کے میں کال کرا انہوں میں کو کنپیوز کر دیئے وہ وائٹ کمان کے پاس آو بلکہ پھر واپس آ جاؤ بلے پھر میں واپس چلے گا پھر وہاں پہ میرا ہور ایک پارسل تھا میں وہاں دے رہتے تھرگیا وہ بات میں دیتے ہوں بلکہ پھر انہوں میں کو کال کرے بلا آ رہے تھے گھڑ پڑ کر رہے تھے ان لوگاں پھر میں بلا آپ پرس اپ پہ لوکیشن ڈال دوں میں آ جاتا ہوں بلکہ بلا ان کو تو انہوں ہے نا لوکیشن ڈال دیئے پھر میں وہ ڈیلیور کر رہے تک ٹائم لگ رہا تھا انہوں بھی تھوڑا لیٹ کر رہے تھے وہ پارسل والے بھی پھر میں وہ پارسل چھوڑ دے کے انہوں میرے پاس آ رہے تھے یہ تاریخہ نہیں رہتا تمہارا ملکہ بلا ملکہ بلا میری لوکیشن کیوں میں آ روپنا تمہارے پاس پانچ نیٹ میں بولا نائے نائے تمہاری لوکیشن بھیجو ملکہ بلا پھر میں لوکیشن بھیجو ان لوگ میرے پاس آ رہے تھے وہ پارسل چھوڑ جا ان کا دی دے تو انہوں گھڑ پڑ کر رہے بلکے ان کا پارسل دینے گیا راستے میں مل گئے وہاں دیر تو میں پارسل نہیں لیے اور لگا لگا نائے لے پھر وہاں گھر کنے گئے یہ کمان کنے آیا تھے کہا تم بولتا آیا تھا سار میرا پرچے یہ ایریا میں پھر میں ملکہ بھی ساری لیٹ ہوگی بلکے پھر وہاں پر بھی نہیں لیے پارسل گھر کن لے گئے گھر کے باہر پارسل ڈیلیور رہے تو نائے 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 جا کی دو Zap ore 1 ساری سر کو ساری بلکثی نکل جا ایسا بولکر سر کو بول کچھ آنے میرے پھر میں اندر گیا سر سوری سر بولکہ آنے میرے ساری سر بول کچھ آنے پوچھے میرا پھر بعد میں کانک آئے رہے تو بولکہ پوچھے مو اسکیاں کرے تک پھر انہوں وہ وہ بیشارہ کر دیا سر ایسا آہکہوں سے اشارہ کرتے ہیں بچہ آیا پیچھے سے پہلے مار دیا تین چار مار دیتے تک مرد دینے کے بعد مرم آدھرکارڈ پوچھے آدھرکارڈ گاڑی میں تھا چابی لے لیے گاڑی کی آدھرکارڈ لے کے آدھرکارڈ دیکھ کے پھر اندر سے بیٹ لے کے آنے جا گے بیٹ لے کے آگے بیٹ سے مارا تھا اکیلا پھر وہ اہر اونوں بولے اللو اللو کیا مار رہا رہے جم سے مار گھٹنوں پہ مار گھٹنے پھوڑ دے اس کے بول کے بولے پھر وہ نے مہور جم سے مارنا چلو کر آئکے لا پھر باؤر اکیلا مار آپ کے پاس کے پاس گیا سار 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 کچھ دین میں آج ہے میرے پاس نکواں میرا پاس آیا تمہیں مار تو میں تبن تبن گئے پیچھے گا ہمیں لوگیشن شیئر کرے تھے وہ بھائی کے پاس گیا مجھے گیا ڈالا بھائی بھائی چھوڑ دو بلو بلک گیا تو پھر انہوں بھی رکی رک 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 بولے پھر مارتے زیادہوں بھائی بیٹ français بچک بچے کے ہاتھ میں سے بیٹ لے موسیقی 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 موسیقی